اوہ شہر قیبہ میں میرا مدفن یہی خدا سے دعا کروں کا اوہ شہر قیبہ میں میرا مدفن یہی خدا سے دعا کروں کا آئیے دوستو میں آپ کے حوالے ایک ایسی شخصیت کو کرنے جا رہا ہوں پھر جناب جم سے جہر قوشیر پڑھ کر کہ ایک دور کے ڈھول کو ڈھال مت سمجھ اور گھر کی مرگی کو ڈھال مت سمجھ میں جس شخصیت کو مدو کرنے جا رہا ہوں ہم اور آپ اگرچہ وہ اہمیت وہ مقام اور وہ عزت نہ دے پاتے ہوں جن کی علم میں گیرائی اور گہرائی کی اور ان کے تقوی اور طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے ایک باکمال مدرسے کے باکمال محتمیم باس صلاحیت علیم دین جو اپنے علاقے میں علمی قیادت کر رہے ہیں علاقے کے اندر لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں جب جب بھی کوئی باطل اُبھرنے کی کوشش کرتا ہے حضرتِ والا فوراں اس پر انگلی لگتے ہیں میں حضرتِ والا کا تعریف زیادہ نہیں کرانا چاہتا میں تعاوت دینا چاہتا ہوں بل بلے چھار کھن حضرت مولانا محمد التاب صاحب نومانی مددز اللہ علی محتمیم مدرسہ سبیل السلام گلواتی کا اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زباں سے گویا قرآن بولتا ہے سر جائے تو جائے حق ہو نہ مگر رسوہ یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دائس پر تشریف فرما مؤقر اور معزز علماء اکرام پنچائد کے تمام سامعین قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان کافی دیر سے آپ حضرات آج کے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد ایک بے باق مقرر حردل عزیز خطیب جناب حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بھی خطاب ہونا ہے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہوئی ہے آپ حضرات ہم سے پہلے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک دعا نہیں ہو جاتی ہے ہم لوگ یہاں سے بلکل نہیں اٹھیں گے اور دعا کے بعد ہی ہم لوگ یہاں سے جائیں گے وعدہ ہے بھائی ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ وعدہ کریں اللہ پاک ہمیں بھی اور ہم سب کو بھی ان سب کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ہمارے سابق مخیہ ہمارے عزیز جناب منظور صاحب جو ہے عمرے سے تشریف لائے ہیں اور اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے کہاں ہے مکہ جی چلے گا میری بات قسمتی ہے کہ ان سے مسافہ بھی نہیں ہو سکا ہے چند کلام اور چند مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا چونکہ مدینے سے واپسی ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے واپسی ہوئی ہے اور کلام میں اشعار کے اندر تھوڑے سے لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں شائر کہتا ہے کہ حبیبِ قبریہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے حبیبِ قبریہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے حزیبہ ان کو سب کہیے مگر بعدز خدا کہیے حبیبِ قبریہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے حزیبہ ان کو سب کہیے مگر بعدز خدا کہیے شیر اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہنے میں بخل سے کام نہیں لینا ہے بات وہی ہے چاہے نظم میں پڑھی جائے یا نصر میں کہی جائے حبیبِ قبریہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے حزیبہ ان کو سب کہیے مگر بعدس خدا کہیے ریاض بھائی اب ہم کو دیکھیں بول رہا ہوں ماشاءاللہ ایک شاعر جب یہ نام سے نواز رہا ہو تو پھر سمجھئے ایک سند ہے یہ ہے نا حبیبِ قبریہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے حزیبہ ان کو سب کہیے مگر بعدس خدا کہیے شہے ہر دو سرا کہیے کہ ختم الانبیاء کہیے شہے ہر دو سرا کہیے کہ ختم الانبیاء کہیے نوید ابن مریم یا ابراہیمی دعا کہیے نوید ابن مریم یا ابراہیمی دعا کہیے اور فیدہ سو بار میں ان پر سراپا جن کا قرآن ہے مبارک زلف کو واللیل مبارک زلف کو واللیل رخ کو واللیل فیدہ سو بار میں ان پر سراپا جن کا قرآن ہے مبارک زلف کو واللیل مبارک زلف کو واللیل مبارک زلف کو واللیلل کہیے تو پھر پھولوں کو کیا کہیے اور حجومِ غم سے خبرائے تبیعت جب کبھی آسی صدا تشنا نظر آئی قلم کاروں کی تحریریں صدا تشنا نظر آئی قلم کاروں کی تحریریں حضرات آج کا یہ بہت مبارک اجلاس اور بہت اہم موضوع پر پروگرام ہو رہا ہے اس لیے جو بھی خطاب مقررین عظام آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ اس کو سمات کریں اور دل دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی اس مبارک مقام کی زیارت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے دوستو علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے میں ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں جس مقام سے ہمارے یہ ظاہرین حضرات تشریف لائے ہیں وہ مکہ مکرمہ ہے جس مکہ مکرمہ کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کبھی تو حاضل بلدی الامین کہ کر کیا کبھی لا اقسم بحاضل بلد کہ کر کیا کبھی تو اس شہر مکہ کو اللہ رب العزت والجلال نے ام القرآن کہا ہے ام القرآن علماء یہاں تشریف فرما ہیں ام کہتے ہیں عربی زبان میں ماں کو اور قرآن یہ قریتن کی جمعہ ہے بستی کے معنی میں آتا ہے یعنی بستیوں کی ماں اللہ نے مکہ مکرمہ کو شہر مکہ کو ام القرآن کا خطاب دیا ام القرآن کا نام دیا اور قرآن کریم میں اس کا نام ام القرآن رکھا علماء نے مناسبت یہ لکھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں مکہ کا نام ام القرآن کیوں رکھا آج ہمارے مرانا علیہ صاحب کے ساتھ ایک قافلہ عمرے کے لئے روانہ ہوا اس میں ہمارے ہمارے چچا جناب آلی جناب منظور صاحب بھی تشریف فرما تھے آپ کو بتاؤں کہ ام القرآن نام کیوں ہے ام ان کہتے ہیں ماں کو جس طریقے سے ماں کا مقام ماں کا مرتبہ ماں کی بڑائی اور ماں کی فضیلت تمام رشتداروں سے بڑی ہوتی ہے ماں کا رتبہ تمام رشتداروں میں بڑا ہوتا ہے ماں کا مقام تمام رشتداروں میں بلند ہوتا ہے ویسے ہی شہر مکہ کا مقام اللہ کی نگاہ میں دنیا کے تمام شہروں سے بھی بہت بڑا ہوا ہے ایک وجہ تو یہ ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ام القرآن نام کیوں رکھا گیا آپ پھوچھئے ان حضرات سے جو مکہ مکرمہ سے ہو کر تشریف لائے ہیں ان کو کتنا سکون ملا ہوگا ان کے دل کو کتنا سکون ملا ہوگا ان کی آنکھوں کو کتنا سرور ملا ہوگا ایک بچے کو اگر بچپن کی حالت میں اس کی ماں سے جدا کر دیا جائے اور ماں سے الگ کر دیا جائے اور ہوتھ سمالنے کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اپنی ماں کو پہچانتا ہے تو ماں کے گود میں آنے کے بعد بچے کو سکون ملتا ہے ماں کے آنچل سے وہ بچہ لپٹ جاتا ہے کبھی پیشانی کو بوسا دیتا ہے کبھی آنکھوں کو چومتا ہے کبھی جو ہے سینے سے وہ چمٹ جاتا ہے ماں کی آنچل سے وہ چمٹتا ہے بچے کو سکون ملتا ہے بچے کو سرور ملتا ہے اس کے دل کو قرار ملتا ہے جس طرح ایک بچے کو ماں کے گود میں سکون ملتا ہے اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کا نام ام القرآن رکھا دنیا میں مارے مارے ہم اور آپ پھرتے ہیں گناہوں کے دلدل میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے ایک گناہگار بندہ جب اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے جب بیت اللہ کے سفر کا ارادہ کرتا ہے اور ہولے ہولے آئیستہ آئیستہ بیت اللہ شریف کی اندر اس کے قدم داخل ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد ایک گناہگار کو ایک بندہ مومن کو ایک انسان کو وہ سکون ملتا ہے وہ سرور ملتا ہے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے گود میں جا کر کے سکون کی سکون محسوس کرتا ہے ایک مسلمان کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کے سکون ملتا ہے ام القرآن اللہ نے مکہ مکرمہ کا نام ام القرآن رکھا میرے دوستو میرے پاس وقت نہیں ہے میرے بعد ایک عظیم خطیب تشریف لانے والے ہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا مکہ مکرمہ کی الگ فضیلت ہے مدینہ منورہ کی الگ فضیلت ہے مزدلیفہ کا الگ مقام ہے ان سب کے پیچھے تاریخی واقعات ہیں ان سب کا ایک پسے منظر ہے اگر ہم ہر چیز کے واقعات کو اور سب کے پسے منظر کو بیان کرنے لگوں تو کتنی راتیں ختم ہو سکتی ہیں بس صرف ایک بات پیغام کے طور پر میں اپنے بسگی کے نوجوانوں سے پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک صحابی رسول ہیں صحابہ کو نبی سے کتنی محبت ہوتی تھی صحابہ کو نبی سے کتنا عشق ہوتا تھا کتنی محبت ہوتی تھی ایک بہت معروف صحابی بڑے مشہور صحابی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں جب آپ کے وضوحہ کے چہرہ دیکھتا ہوں اور یاسین والے دانت دیکھتا ہوں اور تہا والا ماتھا دیکھتا ہوں دلوں کو سکون ملتا ہے دل کے اندر سکون نشیب ہوتا ہے یا رسول اللہ جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو وہ قیفیت باقی نہیں رہتی ہے یا رسول اللہ میں ایک دن اپنے بیوی بچوں سے تذکرہ کر رہا تھا میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں ایک مرتبہ حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمزدہ حالت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پوچھا سوبان کیا بات ہے کیا بات ہے غمزدہ کیوں ہو تمہارا چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو سکون نصیب ہوتا ہے دل کو چہے نصیب ہوتا ہے کیا بات ہے آپ حضرت سوبان نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کو میں دیکھتا ہوں چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب قلبی سکون نصیب ہوتا ہے یا رسول اللہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ اس دنیا سے آپ بھی تشریف لے جائیں گے اس دنیا سے میں بھی جاؤں گا ساری دنیا میں بسنے والے انسان پر ایک نہ ایک دن موت تاری ہونے والی ہے یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں آپ نبی ہیں آپ امام الانبیاء ہیں آپ ختم الرسل ہیں یا رسول اللہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ آپ کا جب انتقال ہوگا آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ تو سیدھا جنت میں جائیں گے لیکن ہمارا تو جنت میں جانا یقینی نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ اگر اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخلہ دے بھی دیا تو یا رسول اللہ آپ کا مقام تو بڑا بلند ہوگا آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے نبیوں کا تو بڑا اونچا مقام ہے اللہ تعالی مجھے وہ مقام نہیں دے گا نہ جانے جنت کے کس درجے میں اللہ رکھ دے گا حضرت سوبان کا جذبہ دیکھئے حضرت سوبان کی تڑپ دیکھئے نبی سے محبت دیکھئے پیارے آقا کے سامنے حضرت سوبان اپنے جذبات کا اظہار ان لفظوں میں کہہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں جنت میں چلا بھی جاؤں اور جنت کے اندر مجھے اگر نبی کی محبت اور نبی کا دیدار نصیب نہ ہو تو ایسی جنت میں رہنے سے کیا فائدہ جس جنت میں رہ کر کے محمد الرسول اللہ کا دیوت دیدار نہ ہو سکے یہ بات چل رہی تھی ابھی سنیے بات ختم نہیں ہوئی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کی معیت نصیب ہو جنت میں نبیوں والے مقام پر میں رہوں ابھی یہ بات چل رہی تھی ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کا ٹکڑا دے کر جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے محبوب کے دل کی تسکین کے لیے قرآن کی آیت کا ٹکڑا دے رہا ہوں لے جا جا کر کے میرے محبوب پر اس آیت کو اتار دے قرآن کریم اترتا ہے اللہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا صرف پیغمبر نہیں بلکہ صبح قیامت تک آنے والا جو مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے مقے مطابق چلے گا ایمان کے بعد نیک آمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرماتے گا اس لیے آج کے اس اسٹیج سے ہم یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب تک کی جو زندگی گزری وہ گزری اور اب کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں حج اور عمرہ کے اندر بہت بڑے بڑے پیغام چھپے ہوئے ہیں مثلا ایک پیغام یہ ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑتا ہے تو شرک کی جگہ جگہ پر نفی کرتا ہے اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی اللہ کی عظمت و جلال کا اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے اور غیر اللہ سے کچھ نہیں ہونے کا ہر وقت اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی نگاہ میں شرک بہت بڑا جرم ہے اللہ نے قرآن قریب میں شرک کو ظلم قرار دیا فرمایا شرک بہت بڑا جرم ہے شرک بہت بڑی دھاندلی ہے یہ اتنا بڑا پاپ ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے قرآن قریب میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ پہاڑ جیسے جیسے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے شرک کیوں معاف نہیں ہوگا یہ سمجھنے کی چیز ہے بس ایک دو منٹ میں سمجھا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ سب گناہ کو معاف کر دے گا شرک کیوں معاف نہیں ہوگا کتنا بڑا گناہ ہے یہ اور اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے اس کو ایک علماء کرام ایک مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھئے کہ شرک صرف گناہ نہیں ہے شرک صرف گناہ نہیں شرک غداری بھی شرک کیا ہے شرک اگر گناہ صرف رہتا تو اللہ معاف کر دیتا لیکن شرک گناہ کے ساتھ ساتھ غداری بھی ہے اور دنیا کے تمام اقلم انسان بڑے بڑے جرموں کو معاف کرتے ہیں لیکن غداروں کو کبھی معاف اور بہت آسان مثال دے دیتا ہوگا اگر کسی کے گھر میں کوئی عورت کھانا بناتے ہوئے کھانے میں نمک کم ڈال دے یا زیادہ ڈال دے تو یہ قابل معافی جرم ہے کی نہیں ہے یہ معاف ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے یا نمک زیادہ ڈالنے پی بھی مارتے ہیں ہم لوگ ایک منچلا نوجوان بات بات پر بیوی سے لڑتا تھا بات بات پر جب بھی گھر میں گھوسا لپر تھپر شروع اور ہر وقت اپنی عورت پر گرم رہتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہا کرتا تھا کہ کوئی غلطی بیوی سے ہو جائے ہم اس پر تھپر جڑ جڑ دیں ایک دن خدا کی شان کہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ خوشگوار ماحول میں گرمی کے موسم میں اپنے گھر کے جھت پر چار پائی لگا کے الگ الگ سو رہے تھے دونوں میاں بیوی الگ الگ چار پائی پہ ہیں اور دونوں کی نگاہ اتفاق سے آسمان کے ستارے پر پڑ گئی کہاں پڑ گئی آسمان کے ستارے پر تو کچھ ستارے ہوتے ہیں جو بالکل لائن سے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں تین دنڈی وا کیا بولتے ہیں راستے کی طرح سے کچھ ستارے بنے رہتے ہیں تو میاں محترم نے شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیگم یہ بتاؤ کہ یہ جو ستارے ہیں یہ لائن سے ایک لائن سے ترتیب سے راستہ کی طرح کیوں بنے ہوئے ہیں تو محترمہ کہنے لگی کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے اس سلسلے میں لیکن ہم بچپن میں بھوڑوں سے سنتے تھے اپنے باپ دادا سے کہ ادھر سے اللہ کے فرشتوں کی سواریاں گزرتی ہیں کیا گزرتی ہیں فرشتوں کے گھوڑے گزرتے ہیں اور ٹھیک وہ ستارے شوہر محترم کے ٹھیک سیدھ میں تھا تو محترم نے ایک تھپڑ کس کے رشید کیا بیوی کو دبا کے اب بیوی بھی سمجھ نہیں پائی کہ آخر بے وقف ہم کو مارتا کیوں ہے پوچھا کہ کیوں مارا آپ نے پوچھا تب نہ بتایا کہ ادھر سے فرشتوں کے گھوڑے گزرتے ہیں تو شوہر نامدار نے کہا کم بخت نالائق کہیں کہ تم نے ہماری چار پائی یہاں اس لیے بچھایا تاکہ گھوڑے جب گزریں گے اور پخانہ کریں گے تو میری چار پائی پر ان کا پخانہ گرے گا تو بعض ایسے بیوکوف احمق نوجوان ہوتے ہیں جو بات بات پر خیر نمک زیادہ ہو جائے معاف ہو سکتا ہے شیر کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کے جیب سے پیسہ اگر کوئی عورت چورا لے معاف ہو سکتا ہے برطن توڑ دے معاف ہو سکتا ہے عورت کا ہر جرم معاف کیے جانے کے قابل ہے لیکن مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی عورت اپنے بستر پر کسی دوسرے مرد کو جگہ دے دے تو کیا یہ بھی معاف ہو سکتا ہے بولیے یہ معاف ہو سکتا ہے کیوں معاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ صرف گناہ نہیں یہ غدداری یہ شوہر کے ساتھ غدداری اس کی پیٹ پیچھے اس کے ساتھ غدداری کیا شوہر ہر جرم کو معاف کر سکتا ہے ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن اس غدداری کو کوئی شوہر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اے لوگو اے میری ماں اور بہنوں یہی کچھ اللہ ہم سے کہنا چاہتا ہے ہم تمہارے بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے ہم نے آسمان بنایا ہم نے زمین بنایا ہم نے ستارے کو ہم نے پیدا کیا زمین کو فرش ہم نے بنایا ستاروں کو ہم نے جمکایا سورج کو ہم نے بنایا کائنات کے ذرے ذرے کو ہم نے بنایا خوبصورت ہوت ہم نے تم کو دیا خوبصورت چہرہ ہم نے تم کو دیا روزی روٹی ہم تم کو دیتے ہیں اولاد ہم تم کو دیتے ہیں تمہارے جینے کا صلیقہ ہم نے رکھا ہے سانس ہم تمہارے اندر چلاتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جب سب کچھ ہم کر رہے ہیں پھر بھی کسی پیل پقیر کے مزار پہ جا کے اولاد مانگو گے بھیگ مانگو گے اور میرے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرو گے تو یہ تمہاری غداری ہے جب تم اپنے غداروں کو معاف نہیں کر سکتے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے غداروں کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس لئے میرے بزرگوں میرے نوجوانوں اور ہمارے ذمہ دار حضرات آج کے اس اجلاس سے ہم اور آپ ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں یا کہی جائیں گی انشاءاللہ ہم سب اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے اگر عمل کے جذبے سے اگر عمل کے جذبے سے تھوڑی بات بھی سنیں گے تو انشاءاللہ کار آمد ہوگا اور جو ہے مزید اب وقت لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے اور ہمارے مکھیا جی نے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ ہمارے ریاض صاحب نے اور ان کے تمام دوستوں نے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ بڑی جرات کے ساتھ بہت ہی زوک اور شوک کے ساتھ آج کا یہ پروگرام جمع کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک اصلاحی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے مکھیا جی اور ان کے پورے گھر والوں ان کے بھائیوں اور ان کے تمام احباب کو سلامت رکھیں آج کے اس اجلاس کو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا اور اصلاح کا ذریعہ بنائے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم